علیدہ ہو گیا ایگزیکٹیف سے علیدہ ہو گیا انسلامیہ سے بھی مکمل طور پر علیدہ ہو گیا تو اس کی حیت اور نویت ہی بدل گئی کیونکہ پھر اس کے بعد سے کوئی ایسی عدالت جس کی سپروائزری جورسٹکشن جس کی اپیلٹ جورسٹکشن جس کی رویجنل جورسٹکشن جس کی انہیرنٹ جورسٹکشن عدالت سے آلیا اور عدالت سے علماء کے تابع نہ ہو وہ عدالت نہیں کہلا سکتی ہے آئین کے آرٹیکل 175 3 کے تحت اور یہ اتنی وضاحت اور بلاغت کے ساتھ جو ہے راجہ صاحب نے عدالت کے آگے جو ہے پیش کیا اور حوالہ جات کیے سارے نہ صرف اپنے ملک سے بلکہ دوسری جورسٹکشن سے بھی دنیا کی اور اس پر جو ہے انہوں نے کیا اور اس لیے آج جو ہے بڑی بازے ہو گئی اوزیار بنداری صاحب کا جو تھا وہ پیٹیشن کل پہ چلی گئی ہے وہ کل اس کو سماعت کریں گے لیکن اس کے بعد جو استدا کی گئی راجہ صاحب کی طرف سے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان محبوسین کو محبوسین میں ملزمان بھی نہیں کہوں گا ان کو حفظ بیجامے رکھا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کی کسٹڈی جو لی گئی ہے ایٹی اے کورٹ سے لی گئی ہے وہ پتہ نہیں کہا رکھا جا رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کتنے نام ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کو فیملیز کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے بکلا کے ساتھ کوئی ان کا جو ہے رابطہ نہیں ہے تو ایسے میں جب یہ انالش کی گئی یہ صدا کی گئی تو عدالت عزمہ نے اٹرنی جنرل صاحب سے کہا کہ بھائی یہ فیملیز سے ملنا تو ان کا حق بنتا ہے بکلا سے ملنے دیں رکھا کہاں ہوا ہے یہ بھی بتائیں اور نام تک نہیں بتایا جا رہے کہ کتنے کون کون سے لوگ ہیں جو اس وقت ان کی ملٹری کسٹڈی میں ہیں سو اس کا سٹوڈیل جو ہے جگہ پر اس کی قانونی احسیت پر اس کے فیملی کو نام ملنے پر ان کی اس وقت کیا کیفیت اور کیا حالات ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگرچہ آپ نے ایک سو دھوک آیا ہے لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اس سے بہت زیادہ جو ہے اشخاص ہیں اس لیے ایک سراسین کی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں کہ کچھ لوگ یہ نہ ہو کہ وہ مسنگ ہی ہو گئے ہیں کیونکہ مسنگ کی ٹرم بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ ایک رپل کریئٹ کرتی ہے خاندانوں میں فیملیز میں تو ایک تو یہ انہوں نے اٹرینی جنرل صاحب کو کا اور صاحب ہی جو آپ نے خدشات ظاہر کیے کہ جناب یہ ایسے سی کریٹیو بھی قسم کے یہ ٹرائلز ہوتے ہیں کہ اس میں سزا کر دیتے ہیں اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہو گئے ہیں اور مہرم علی کے کیس میں اور لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورسے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیئے گئے تھے اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماس کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا تو آج حضارت عزمان نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹرینی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ملٹری کورس سے اجتناب کریں گی تو ایک قسم کا یہ اسٹی بھی ہو گیا کہ ملٹری کورس اس کی مزید سماس نہیں کریں گی کل اٹرینی جنرل صاحب فیرس جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور مکلاہ کو ملنے کے لیے بھی اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے کیونکہ اس پر بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں صحفظات کا سامنا ہے بہت مہتبان ہم کیا کہہ سکتے ہیں پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں مانشاء اللہ جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے لیکن آج کا لے کر روایت بن گئی ہے اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں مجھے لیے کریں گے تو پھر اس کا جواب دیکھیں مجھے لیے